وائی فائی کیمراز دعویٰ کی ایک سب سیڈری برانچ ہے جس کو ہم نے کنوائیڈ کر دیا ایز ایک کمپنی بھی ریجسٹر ہوگی ہے پبلک لسٹیڈ آئی ایم او یو سارے فیملیر ہیں جی میں کرنا ہے جواب سارے فیملیر ہیں آئی مو سے اوکے آئی مو میں آپ کے پاس چار سے پانچ پروڈکس بہت ہوت ہیں مارکیٹ کا حصہ ہیں اور آئی سے نہیں کافی دنوں سے ہیں کچھ چیزیں آپ کو وہاں پر کلیرٹی چاہیے وہاں پر کچھ ایشوز آتے ہیں وہ بات کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں سب سے پہلے بات ہوتے ہیں انڈور کیمراز کی کہ وائی فائی میں آپ کے پاس انڈور کیمراز کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں اس وقت تک آئی ایم او یو برینڈ میں وائرلس برینڈ میں سب سے پہلے ہمارا سب سے ہارڈ کے ایک پروڈکٹ رینجر ٹو 360 ڈگری ٹو اے ٹاک یعنی سپیکر بھی ہے مائک بھی ہے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں سن سکتے ہیں دوسرے کی بات اس کو کہتے ہیں نا ٹو اے ٹاک اوکے اس کے بعد اس کے اندر وائی فائی ہے لیکن جو رینجر ٹو پروڈکٹ ہے وہ 2.4 جی کے اوپر سپورٹیڈ ہے 2.4 جی گیگا ہرڈز جو فرکوینسی ہوتی ہے وائی فائی کی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر 360 اس کے اندر روٹیشن آپ کر سکتے ہیں اور 90 ڈگری تھا کہ اس کو ٹیلٹ کر سکتے ہیں یعنی پین ٹیلٹ ہے زوم نہیں ہے اس کے اندر پی ٹی زی نہیں کہہ سکتے اس کو یہ ہے پی ٹی پین پین کہتے ہیں 360 گھومنا اس کو کہتے ہیں پین یہ روٹیشن اور جو ٹیلٹ اوپر نیچے یہ ٹیلٹ ہوتی ہے روٹیشن یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس میں ایڈیشنل فنکشن ہے وہ یہ کہ ہیومن ڈیٹیکشن اس کے اندر AI فنکشن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں گھر میں ایسی جگہ پر لگاؤں کہ جیسے کوئی دروازے سے انٹر ہو ہیومن تو اس کو ریکارڈ کرے جیسے SMD کا فنکشن آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو ہیومن ڈیٹیکشن کے اس کے اندر فنکشن آویلیبل ہے اور ساتھ میں ایمبیڈ کر دیا اس کو آٹو ٹریکنگ کے ساتھ اس کے اندر سٹورج کے تین ڈیفرنٹ میتھڈز آویلیبل ہیں پہلا SD کارڈ لگا سکتے ہیں کتنے جی بی تک 256 جی بیز تک آپ اس کے اندر SD کارڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر جو NVR's یا DVR's آویلیبل ہیں دھاوا کے اس کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایزا آئی پی کیمرہ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے صرف ایک چھوٹی سی ٹرک ہے وائی فائی کیمرہ جو ہے DHCP پہ ہوتا ہے بائی ڈیفورٹ یعنی خود راؤٹر سے IP لیتا ہے اور خود ہی اسائن کر دیتا ہے لیکن اگر NVR میں جب یہ DHCP پہ ایڈ ہوگا تو کیا نقصان ہوتا ہے نورملی کہ جب آپ کا کیمرہ ریبوٹ ہوگا تو راؤٹر سے نئے IP مل جائے گا اور NVR میں تو آٹومیٹک تو نہیں IP چینج ہوتا وہ کہے گا can not display کیونکہ IP چینج ہوگیا دوبارہ ایڈ کرنا پڑے گا تو اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے دھاوہ کا configure ٹول ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کا IP static کر دینا ہے جو راؤٹر کی کلاس کا IP اس کو DHCP مل لے آپ اس کو جو ہے as a static کر دیں اور اس کے بعد یہ کیمرہ ریبوٹ ہوتا رہا ہے سو دفعہ دس ہزار دفعہ وہی IP assign کرے گا راؤٹر اس کو بار بار تو آپ کا کیمرہ NVR اور DVR میں ایڈ ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے یہ نہیں کہا کہ دھاوہ کا ہونا چاہیے یہ on with supported ہے کیمرہ third party DVR میں یا جو آپ کے third party NVR ہوتے ہیں ان میں بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے ایڈ کریا جا سکتا ہے on with protocol کے اوپر اور اس کے اندر جو compression رکھی گئی ہے وہ H265 ہے جو ابھی بات کی تھی کہ compression اگر آپ کی کم ہوگی compression کیا ہے data بڑھا data اگر بڑھا اس کا میں چھوٹا کر دوں اسی data کو compress کر دوں فائدہ کیا ہوگا اگر میرے پاس اتنا سمان ہو اور دروازے تک جانا ہو تو مجھے دو منٹ لگیں چلتے چلتے اور میرا اپنا وزن بھی سیادا ہے تو مجھے دو سے پانچ منٹ لگیں پہنچنے میں لیکن اگر میں اس سمان کو اتنا کر لوں فورا چلا جاؤ سپیڈ میں تو دو فائد ہوتے ہیں ایک یہ کہ ایک تو آپ کا data size چھوٹا ہو گیا تو آپ کا جو transmission ہے جو requirement ہے بھیجنے کی data کو وہ بھی کم ہو گئی سمجھ آتی ہے تو یہ تھا ہمارا ranger 2